لہٰذا بس میں اتنا کہتا ہوں کہ آپ سمل کے جائیے گا جناب ابو ذر کی ایک صفت ان کا درویش مزاج ہونا ہے سب کچھ چھوڑ کر جناب ابو ذر دور پڑے مکہ میں پہنچے اور مکہ کے اندر پیغمبر کی تلاش میں جناب ابو ذر کو ایک مہینہ گزر گیا اس ایک مہینے میں کس سے سوال کریں کس سے پوچھیں اگر کسی سے پوچھتے بھی ہیں تو وہ ایسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ ابو ذر سمجھ لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نبی سے ملاقات سے پہلے میں مار دیا جاؤں لہذا کئی ورجن ہے روایات کے ایک ورجن یہ ہے کہ ایک مہینہ گزر گیا اور یہ ایک مہینہ غیرت جناب ابو ذر کی ایک مہینہ اجنبی شہر کے اندر بغیر کچھ کھائے ہوئے صرف زمزم کا پانی پی پی کر گزار دیا زمزم کے پانی کی یہ خصوصیت بتائی جاتی ہے کہ زمزم کا پانی اگر انسان پیتا رہے تو بھوک کم لگتی ہے جناب ابو ذر نے ایک ماہ گزار دیا ایک مہینہ تلاش کر رہے ہیں ایک ایک کا چہرہ دیکھتے ہیں جناب ابو ذر نجانے کیا تلاش کر رہے ہیں چہرے ہیں اب سنیا گیا یہاں سے ایک سلوات پڑھنے تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہاں سے بھی کیسے رسول اللہ سے ملاقات ہوئی اس کے دو ورجن ہیں ایک ورجن تو یہ ہے روایت یہ بتاتی ہے کہ مولا کائنات سے ملاقات ہو گئی اور مولا نے پوچھا اس شہر میں تم اجنبی ہو اس شہر میں کیوں آئے ہو اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسی تبدیلی آب و ہوا کے لیے یہاں آیا ہوں پھر دوسرے دن ملاقات ہوئی پھر مولا نے سوال کیا کچھ جاننا چاہتے ہو کیا کہ نہیں میں ایسی آیا ہوں تین دن گزر گئے تیسرے دن مولا لے گئے اپنا مہمان کیا اور اس طرح مولا کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر کے پہنچے یہ ایک ورجن دوسرا ورجن دوسرا ورجن یہ ہے کہ ابو ذر کسی کے سامنے زبان نہیں کھلتے ہیں لیکن ہر ایک کا چہرہ دیکھتے ہیں ایک دن خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے جناب ابو طالب کا گزر ہوا ابو ذر نے جناب ابو طالب کا چہرہ دیکھا اور کہا وہ نبی کہا ہے جو تمہارے خاندان میں آیا ہے جناب ابو طالب نے دیکھا کہا تمہیں کیا مطلب کہا میں اس نبی کی تصدیف کرنے کے لیے آیا ہوں جناب ابو طالب نے ابو ذر کو اپنے ساتھ لیا اور لے کے ایک مکان میں آئے ابو ذر کا خود کا بیان ہے کہ اس مکان میں جب میں پہنچا تو وہاں میں نے ایک شیر جیسے بہادر کو دیکھا ایک شجاہ کو دیکھا اور جب میں اس تک پہنچ گیا تو اس نے سوال کیا کیسے آنا ہوا کہا کہ وہ نبی کہا ہے جو تمہارے خاندان میں آیا ہے کہا تم سے کیا مطلب کہا میں اس نبی کی تصدیف کے لیے آیا ہوں کہا کیا واقعی تصدیف کرنا چاہتے ہو کہا ہاں مگر آپ کون ہیں اپنا تعریف تو کڑائیے کہا مجھے حمزہ ابن عبد المطلب کہتے ہیں ابو طالب سے حمزہ تک پہنچے جناب حمزہ نے ایک اور مکان کی طرف اشارہ کیا جناب ابو ذر وہاں لائے گئے وہاں ملاغات ہوئی ایک اور شخصیت سے کہا میں رسول سے ملنے کے لیے آیا ہوں انہوں نے کچھ سوالات کیے انہوں نے کہا اپنا نام تو بتا دیجئے کہا مجھے جعفر ابن ابو طالب کہتے ہیں اور اس کے بعد ابو ذر کا بیان یہ ہے کہ اتنے مرحلوں سے گزرتا ہوا میں ایک ایسے مکان میں پہنچا کہ جہاں ایک بارہ پرس کا جوان بیٹھا ہوا تھا کہ جس نے میرا چہرہ دیکھا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا یہ پہلی ملاقات تھی ایک مرتبہ کہا کہ میں آیا ہوں رسول سے تصدیف کرنے کے لیے مگر مجھے یہ بتائیے کہ یہ اتنے پہرے کیوں ہیں یہ اتنے لوگوں سے گزرتا ہوا کیوں آیا کہ ابھی اتنا کہا تھا کہ اس نوجوان نے کہا اے ابو ذر کیا تجھے بھیڑیے نے بتایا نہیں تھا کہ کفار دشمن ہو جائے ہیں سلام آئے پردہ محمد و حالب و حالب کہا کیا تجھے بھیڑیے نے اتلاح نہیں دی تھی کہ یہ بے حیات قفار اس نبی کے دشمن ہو گئے ہیں لہذا یہ سیکیورٹی نظام ہے میرے پیغمبر کا کہ اگر نبی تک پہنچنا آئے چونکہ یہ ابتدائی دور ہے چونکہ یہ بالکل آغاز ہے لہذا پہلے ابو طالب سے گزرنا ہوگا پھر حمزہ تک آنا ہوگا حمزہ سے گزر کے جعفر تک آنا ہوگا جعفر سے گزر کے شیر خدا تک آنا ہوگا اور شیر خدا تک پہنچنے کے بعد رسول سے ملاقات ہوگی پیغمبر سے ملاقات ہوئی اور ابو ذر کہتے ہیں کہ چہرہ دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ یہی وہ رسول ہے میں نے تصدیق کی کلمہ پڑھا اور اس کے بعد کہا کہ اے رسول خدا مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان تمام کفار کو دعوت اسلام دوں پیغمبر جانتے ہیں کہ یہ تبلیغ کی صلاحیت ابو ذر کے اندر موجود ہے لہذا کہا ابو ذر یہاں نہیں تمہارے مامو کا انتقال ہو چکا ہے ساری پرپرٹی کے تنہا وارث تم ہو تمہاری میراث انتظار کر رہی ہے یہاں سے جاؤ اے ابو ذر پہلے اپنے قبیلے کو دعوت اسلام دوں اس کے بعد دوسرے قبیلوں کو دعوت اسلام دوں یہاں تک کہ میں خجوروں والے شہر میں پہنچ جاؤں اور وہاں میری تم سے ملاقات ہوگا ساری پہنچ جاؤں آپ lasting یہاں ہے ساری پہنچ جاؤں 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 آپ جاؤں 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 بنام آپ